بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ سے ایک ایسے وائیڈ بھروا بیگن کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں جو آپ سے شاید کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا یہ سوپر ٹیسٹی بیگن کی ریسپی ہے جس میں کوئی بھی گیلے مسالے کا یوز نہیں ہوا ہے جیسے کی پیاز، ادرک، لہسون اور نہ ہی ٹاماٹر اور ان کا پیسٹ بھی نہیں بنانا ہے اور نہ ہی ان کو کٹ کر کے ڈالنا ہے مطلب یہ ہے کہ اس ریسپی میں ان کا کسی بھی طرح کا یوز نہیں ہے اس کے بعد بھی یہ بیگن کی ریسپی سپائیسی، ٹیسٹی، مسالے دار بن کر تیار ہوگی ریسپی کو آپ جب بھی بنائیں گے تو خوشبو سے آپ کا گھر مہک اٹھے گا آپ یقین نہیں کریں گے پھر بھی میں آپ کو بتا دوں اس کو جب ہمارے گھر میں بنایا جا رہا تھا تب ہمارے گھر میں ہماری ایک پہچان والی آنٹی آئی اور کہاں ہم تو باہر سے جا رہے تھے لیکن آپ لوگ ایسا کیا بنا رہے ہو کہ گھر کے باہر تک ایسی خوشبو آئی مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں دیکھنے چلی آئی آپ لوگوں کے گھر میں کیا پک رہا ہے یہ سن کر ہم سب لوگ بہت زور زور سے ہسنے لگے اور ہماری ریسپی تیار ہونے کے پہلے آنٹی کا حصہ لگ گیا کیونکہ یہ ریسپی بن کے تیار نہیں ہوئی تھی آنٹی دیکھ کر اور پوچھ کر چلے گئی تھی اور جب یہ بن کے تیار ہوئی تھی تب ایک کٹوری مجھے آنٹی کے گھر دے کر آنا پڑا تھا اور یہ جو بیگن کی ریسپی تھی ان کو اور ان کی پوری فیملی کو اتنی پسند آئی تھی کہ انہوں نے مجھ سے اس کی ریسپی کے بارے میں پوچھا اور میں نے انہیں اس کی ریسپی بتا کر آئی تو میں نے سوچا جب آنٹی کو ان کی فیملی کو یہ ریسپی اتنی زیادہ پسند آئی ہے انہیں اتنا اچھا لگا ہے تو آپ لوگوں سے بھی یہ ریسپی شیئر کر دی جائے اور میں اسے اپنے چینل پر ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں تو چلیے ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں سو وائٹ بھروا بیگن بنانے کے لیے ہم نے آدھا کیلو وائٹ بیگن لے لیے ہیں اس کو اچھے سے دھوکے ساف کر لیے ہیں اور ایک کپڑے کی مدد سے اسے پوچھ لینا ہے اس میں پانی کا بھی بلکل استعمال نہیں کرنا ہے اور اس کی موٹ کی پتیوں کی ساری اچھی طریقے سے کٹنگ کر لیجئے اور یہ کچھ ہے ایمپورٹنٹ مسالے جس کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا میں پورے دعوے کے ساتھ بول رہی ہوں آپ کی جو بھروا بیگن کی ریسپی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوگی تو اس کے لیے میں نے فوٹا چینل لی ہوں مونگ فلی کے دانے لی ہوں سفید تل لے لی ہوں اور ساتھ میں یہ کچھ ہے پاوڈر والے مسالے سب سے پہلے ہمیں دالنا ہے چاٹ مسالہ سوادہ نوسار نمک کسوری مہتھی گرم مسالے کا پاوڈر لال مرچ کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون زیرہ دال دیں گے زیرہ ہم یہاں پر ٹو ٹیبل سپون لیے ہیں تو ایک ٹیبل سپون ہم اس میں دال دیتے ہیں اور باقی ہم بات کے لیے بچا کے رکھیں گے ابھی ہم اس کا فائن پاوڈر بنائیں گے تو اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم اس پہ دال دیتے ہیں پانچ سے چھے کالی مرچ کے دانے اس کے بعد اس کا ایک فائن بڑیا سا پاوڈر بنا لیجئے اس پہ ہم بلکل بھی پانی نہیں دالیں گے بینہ پانی کے ہم اس کا سوکھا پاوڈر بنائیں گے اور اس میں ہمیں چکنا پاوڈر نہیں بنانا ہے ہلکا سا دردرہ رکھنا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو یہ ہلکا سا دردرہ ہونا چاہیے ابھی ہم اس میں دال دیتے ہیں ایک نیمبو کا رس اور ایک بار اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور یہ کچھ ہے تڑکے کے مسالے جس میں ہمارے پاس ہے کشمیری لال مرچ اجوائن کالونجی ہینگ زیرا کری پتہ اور یہ ہے کچھ لال مرچیں تو ان کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور اس میں دال دیتے ہیں شکر کا پاوڈر یہ ایک ٹی سپون ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور مسالے کو بھی ہم ایک طرف رکھ لیں گے ابھی ہم بیگن کو دیکھ لیتے ہیں یقین مانیے میرے پیارے دوستو بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیداری ریسپی ہونے والی ہے تو ہم نے یہاں پر بیگن کو اچھے سے دھو کے ساف کر لیے ہیں اور اس کے سارے پانی کو سکھا دیا تھے ایک کپڑے سے پوچھ کے اور آپ کو اس میں چار سیمی کٹس لگا لینا ہے پورے کٹ نہیں لگانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو بیگن کافی بڑے بڑے سائز کے ہیں اس کے بعد بھی ان کے اندر بلکل بھی بیج نہیں ہے کافی زیادہ سوفٹ ہیں اور کافی زیادہ یہ اچھے ہیں اس طریقے کے بیگن آپ لیں گے تو آپ کا جو بھروا بیگن ہے بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوگا تو ابھی ہم نے سارے بیگن میں کٹنگ کر لیے ہیں ابھی آپ کو لینا ہے ایک دھاگا اور اس کی ڈنٹھل میں آپ کو دو سے تین نوٹس بنا لینی ہے آپ اپنی حساب سے اسے بان سکتے ہو اور جو تیار کیا ہوا ہم نے مسالہ رکھے ہیں اس کو اس کے اندر فل کرتے جائیے ان کو آپ گھوما گھوما کے اچھے سے فل کر لیجئے گا جس سے کی بیگن جو ہے بہت ہی اچھے سے بن کے تیار ہوں گے اور سارے جو مسالے ہیں سارا جو ٹیسٹ ہے اس کے اندر سما جائے گا مسالے دالنے کے بعد ایک بار ہاتھوں سے دباتے رہیے تاکہ جو سارے مسالے ہیں اس میں اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے جب آپ سارے مسالے اس میں ایٹ کر دیں گے تب اس کا جو دھاگہ اپنے ڈنٹھل پر باندھا تھا اس کو آپ اچھے سے بیگن کے اوپر رول کر دیجئے اور اچھے سے اس میں ٹائٹ نوٹ لگا لیجئے جس سے کیے بلکل بھی نہیں کھولیں گے اور بلکل فکس رہیں گے تو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے سارے جو بیگن ہے مسالہ ڈال کے تیار کر کے رکھی ہوں ابھی ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ہم آئل گرم کر لیں گے تو یہاں پر میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل ایٹ کر دی ہوں اور اس میں جو سارے تیار کی ہوئے بیگن ہے اس کو ڈال دیتی ہوں تو میں نے یہاں پر آدھا کلو بیگن بنا رہی ہوں آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہو اور کافی زیادہ یہ خوشبودار بنیں گے آپ ویڈیو کو بلکل سکپ مت کریے گا آخری تک کے بنے رہیے اور یہ جو کچھ مسالہ ہے اس کو ہم بچا کے رکھیں گے بیگن ڈالنے کے بعد دو منٹ کے لئے کور کریے دو منٹ کے بعد آپ ڈھککن ہٹا لیجے اور اسے پلٹ لیجے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی طریقے سے یہ پک رہے ہیں اسی طریقے سے ہم انہیں فلپ کر لیتے ہیں سارے بیگن کو اور اسی طریقے سے فلپ کر کر کے ہم انہیں پکا لیں گے اس کا جو کلر ہے آپ کو ہلکا سا چینج دکھ رہا ہوگا یہ ایسا اس لئے ہوا ہے کیونکہ بیگن سے کافی سارا پانی چھوٹا ہے بیگن سے جو پانی چھوٹے گا اسی میں یہ ریسیپی جو ہے بن کے تیار ہو جائے گی تو اسے میں نے دوسری سیٹ فلپ کر دی ہوں ابھی میں اسے دوبارہ سے ڈھک دیتی ہوں لو فلم پہ دو منٹ کے لیے دو منٹ کے بعد ہم اسے پھر سے چیک کریں گے اسے ہم ایک بار پھر سے پلٹتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ دوسری اور یہ اچھے سے پکا ہے یا نہیں آپ اس کا ٹیکشر دیکھ سکتے ہو پنگ کلر کا گولڈن کلر جیسا ہو گیا ہے کافی زیادہ سوادشت یہ ریسیپی جو ہے بن کے تیار ہوتی ہے آپ ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کریے گا بینہ ادھرک لہسون پیاس ٹرماتر کے ریسیپی کو ہم بنا کے تیار کریں ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کا ٹیکشر کتنا اچھا آیا ہے کافی زیادہ یہ ملائم ہو گئے ہیں اور ان کو میں بھی نکال لیتی ہوں ایک پلیٹ میں اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ بلکل بھی نیچے سے چپکے یا جلے نہیں ہے بہت ہی اچھی طریقے سے یہ کوک ہوئے ہیں ان سب کو ایک پلیٹ میں ایک طرف رکھ لیجئے ابھی ہم سیم پین میں ون ٹیبل سپون آئل ایٹ کر دیتے ہیں اس پہ جو تڑکے کے مسالے تھے اسے ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے زیرہ دالنا ضروری ہے زیرہ سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ساتھ میں یہ لال مرچ دالیے کری پتہ دالیے اور اچھے سے انہیں فرائی ہونے دیجئے اس کے بعد ہم اس میں کشمیری لال مرچ کا پاورڈر ڈالیں گے جس سے بہت ہی سندر اس میں کلر آئے گا یہ تیکھی بلکل نہیں ہوتی ہے بس اچھے کلر کے لیے انہیں ڈالا جاتا ہے مکس کرتے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور کتنا سندر یہ دکھ رہا ہے ابھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ رکھا ہوا مسالہ جو ہم نے بات کے لیے بچا کے رکھے تھے ہم نے جو تیار کیے تھے وہی مسالہ ہے یہ اس ریسپی کو آپ ایک ہفتے کے لیے فریج میں ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے ہیں اور جب منچا ہے تب آپ انہیں نکال کے کھا سکتے ہو تو یہ جو سارا مسالہ ہے تڑکے کا یہ تیار ہو گیا ہے ابھی ہم اسے سرف کرتے ہیں تو سرف کرنے کے لئے آپ کو ایک پلیٹ لینا ہے اس میں سارے بیگن کو رکھ لینا ہے اور یاد رکھئے گا اس کے جو سارے دھاگے ہیں اسے نکال لیجے گا تو سارے دھاگے کو ہم پہلے نکال لیتے ہیں اس ریسپی کو الگ الگ طرح سے سرف کر سکتے ہو آپ چاہو تو اسے گرما گرم روٹی پراتھے کے ساتھ سرف کریے گرما گرم دال چاول کے ساتھ سرف کریے یہ دیکھیں سارے دھاگے ہم نے ہٹا دیئے ہیں اب جو تیار کیا ہوا تڑکا کا مسالہ ہے اس کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس سے بھی یہ بہت ہی اچھے ٹیسٹی لگیں گے سارے مسالے کو میں نے اوپر رکھ دی ہوں اور کچھ سالات میں رکھ دیتی ہوں تو چلیے ہمارے جو وائٹ بھروا بیگن کی ریسپی ہے یہ بن کے تیار ہو گئی ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے فیڈبیک دے کے ضرور بتائیے گا اوپر سے ڈیکوریشن کیلئے میں اس میں سفید تل دال دیتی ہوں ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور انہیں اس وائٹ بھروا بیگن کی ریسپی کے بارے میں ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے اپنا ایکسپیرینس بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے ملتے ہم اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک لیں اللہ حافظ بائی بائی آپ ہمیں سوپر تھینکس دے کر بھی ضرور سپورٹ کر سکتے ہیں